یہ بیسیکل ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو مٹیریل کی ایبزورپنس ہے مٹیریل کی ایبزورپنس ہے یہ کس ویولنگ کے اوپر ہو رہی ہے اور میکسیمم جہاں پر ہو رہی ہے اس کون کیا کہہ دیتے ہیں لنگا نیکس کہہ دیتے ہیں جو ہم نے یہاں پر قاعد آگے مہرے سیمپل کی کیا ہوگی لنگا نیکس یہاں تک اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کوئی ڈسکشن کرنے مالی ہے تو ضرورپنس میں پسند کی گئے اس کے بعد میں اس کے گراف کے اوپر بڑا سانے کے بعد پھر اس میں یوزو انیمانیجور ترمینولیٹیز ہیں ہم نے یہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس کے گراف کی بات کرتے ہیں اگر ہم گراف کریں تو بات ٹھیک ہے یا اگر ہم انفرمیشن پہیں تو بات ٹھیک ہے ابھی ہم گراف نہیں کہتے اس کو کیونکہ ہم نے سیکھا یہ ہے کہ جب بھی لائٹ کا انٹریکشن ہوگا تو مارے پاس کیا آئی گی مارے پاس کی انفرمیشن آئی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیکنیک سے جو ہم نے انسٹومنٹ یوز کیا اس انسٹومنٹ میں ہمیں جو انفرمیشن دی ہے یہ انفرمیشن اس کی انفرمیشن اس کی کس فارم میں آ رہی ہے اس انسٹومنٹ سے جو انفرمیشن ہے وہ کس فارم میں آ رہی ہے یہ ہم دیکھیں انفرمیشن ریڈ اور ڈیوائس میں میں آکے سامنے ایسے گھر کے گراف بنے جب بھی گراف بنے اہلت ہے تمہارے ذہن میں کیا چیز آنی ہے کہ اس میں ایکسز ہر لوں کیونکہ گراف ہمیشن ایکسز کے لاؤن پر اہلت ہے مینیمم جو ہے وہ دو ایکسز جو ہے بھول میں چاہیے ہوتے دیکھیں گراف ڈرا کرنے کے لئے اب اس نے ہمارے پاس دو ایکسز اس میں بھی ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس ایکسز اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈوائے ایکسز اگر ہم تھوڑا سا نکالی کر لیں ایکس ایکسز پر ہمیشن ہم وہ چیز لیتے ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ویریابل ہوتا ہے یہ جو گراف جب بھی ڈرا کیا رہتا ہے دو ویریابلز کے رمیان بھی کیا رہتا ہے ایک چیز ایک فیکٹر دوسرے کے لحاظ سے ویری کر رہا ہوتا ہے پھر گراف کی شیپ آتی ہے گراف کی شیپ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے یہ ایکویشن کیا ہے سٹیڈ ڈائٹ ایکویشن ہے پیرابولک ہے ہائپرپولا ہے کونسی کنڈیشن ہے وہ کونسی ایکویشن ہے اس کے پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں اس کے پر ڈیپینڈ کر فنکشن ہوتے ہیں اب ایکس ایکسس اور وای ایکسس دو ایکسس اس میں ہم نے بولا دو ویریابل اس میں ہم نے یوز کیے ہیں ایک ویریابل ایسا نہ چاہیے تو انڈیپینڈنٹ ویریابل اور ایک کیوں نہ چاہیے انڈیپینڈنٹ اب آپ نے ساری انسٹرمنٹیشن پڑھ لیئے آپ تھوڑا سا ذراں باہر کریں ان میں دو چیزوں کو ہم نے لیا ہے جو جن کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن جیسے ہم نے کہا تھا ویریابلنٹ سیلیکٹ کر لیں ویریابلنٹ سیلیکٹ کر لیں کونسی جو ہمارے سیمپل کو ایبزورد ہونے کے لیے اس کا مطلب کیا ہے اس میں دو ویریابلس ہیں جس ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس انسٹرمنٹیشن میں اس سپیکٹرسکوکی تکٹیک میں دو ویریابل کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں ایک ویریابل کیا ہم نے پاس ویریابلنٹ یہ کمارے پاس کیا ہے ویریابلنٹ اور ویریابلنٹ بھی ہم لیمڈا میکس کہہ رہے ہیں لیمڈا میکس کس کو کہیں گے جاور میکس مم ایبزوربنٹ سا اس الانگ ہم کیا لے رہے ہیں ہم ویریابلنٹ لیں اس پر کیا لے رہے ہیں اور وی ایکس اس پر ایبزوربنٹ ایبزوربنٹ اگر ہمارے پاس سنگل کمپوننٹ ہمارے سیمپل میں سنگل کمپوننٹ تو یہ جو لیمڈا میکس ہے آپ کے گاہ میں کتنی آنی چاہیے اگر ہمارے پاس میکسچر 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 کس کے اے اور بی تو پھر کیا ہونا چاہیے پھر ہمارے پاس دو پیکس آنی چاہیے ضروری نہیں ہے یہ جو دونوں پیکس ہیں یہ ایک جیسی ہائٹ پر ہو ہو سکتا ہے یہ پیک آگے پاس کس جانب پر ہے لیکن آپ نے سٹڑی آپ نے اس کی ایڈنٹیفیکشن کمپونڈ کی کہاں سے کرنی ہے لیمڈا میکس ہے کس سے کرنی ہے لیمڈا میکس لیمڈا میکس یہ کریکٹریسٹک ہے لیمڈا میکس کیا یہ یہ کریکٹریسٹک ہے آپ کے کمپونڈ کے فانکشنل گروپ کا کہ وہ کہاں پر اور کونسی ویگلینڈ کو میکسیمم ایبزورپ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس میکسٹر ہے تو آپ کے پاس کیا آئے گی دو پیکس آنی یہ اس وقت ہے جب آپ کیا کر رہے ہیں آپ 800 نمویٹر تک 800 نمویٹر تک سکین کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سکین کر رہے ہیں اور یہ کس کے لیے یہ یوں نمویٹر تک اس میں ہم دہو اس میں اس میں اس فارن میں نہیں آتی پیدو پیدو میں آتی ہے لیڈرز میں آتی ہے یہ بات سمجھ میں آگی اگر سنگل کمپوننٹ ہوگا سنگل پینک اگر دو کمپوننٹ ہوں گے تو ڈبل پینک آئے گی کس کیسے میں آئے گی سکین کے کیسے میں آئے گی جب ہم سکین کریں گے 200 to 800 ہم نے دسکس کیا گا دو موڈ ہوں گے ایک سکین کر رہا ہے اور ایک ہم نے ویولیند کو سلیکٹ کرنا ہے اور بھی رام نہیں کیا کرنا ہے اس کی absorption maximum different concentration میں ڈیٹرمنٹ کریں دوسی actionable دوسرے part دوسرا part مارے پاس information implied Fact یہ تو graphical information ہی بعد اور سنایے میں کی نامبرلی فارم میں information ہюсь دوسری information czy Phase 虞welling information numbers کی v Lem sind آپ دیکھیں جو سیکنڈ انفرمیشن ہے وہ ملے پاس ایڈیٹرز کی فارم ہے یہ کب آتی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں لیمڈا میکس کو سلیکٹ کر لیمڈا میکس کو کیا کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں سیمپل میں سے پاس کرتے ہیں اور سیمپل کی دیفرنٹ کنسنٹرشن کو سٹڈی کر دے ہیں کیا کرتے ہیں سیمپل کی سیمپل کی دیفرنٹ کنسنٹرشن کو سٹڈی کر دے ہیں اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کا پروسیجر اگر ہم سمجھے اس کی ڈیٹرمنیشن ایکسپیرمنٹلی ہم کیسے کرتے ہیں اس میں ہم نے ایک تو چیز فکس کر لی ہے لیمڈا میکس ہم نے فکس کر لی ہے اب ہم نے اپنے سیمپل پریپیر کر لیا ہے آن نوہ سیمپل ہے کنسنٹرشن کامل نہیں بڑھا آپ نے سیمپل کی کنسنٹرشن کامل نہیں بڑھا پہلے والے میں ہم نے کیا کیا تھا آن نوہ کنپون کو لیمڈا میکس سے ڈیٹرمنٹ کیا تھا آپ دوسرے والے میں ہمارے پاس لیمڈ سیمپل ہے اس کی کنسنٹرشن کامل نہیں بڑھا جو آپ نے آن نوہ سیمپل بنیا ہے اس کی کنسنٹرشن کامل نہیں بڑھا اس کی کنسنٹرشن کامل کرنے کے لیے میں کیا کرنا بڑھا کنسنٹرشن کامل شاہو بچی اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمیں سٹینٹرڈ کرب بنانا پڑھا اس کے لیے کیا فرز کریں آپ کے پاس آپ میں جو ہے وہ بینزین جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے یہ آپ کو بتا ہے بینزین بنائی ہوئی ہے کیوں بتا ہے کیونکہ آپ کو بینزین کے لنڈا میکس کا بتا ہے دو فیفٹی کوڑ ہے اس کے اوپر آپ ایک زیادہ سٹڑی کرنے آپ میں بینزین بنائی ہوئی ہے لیکن آپ کو اس کی کنسنٹرشن جو ہے اس کا نہیں کرتا کہ اس میں امونٹ کتنی ہے بینزین کی جو رییکشن آپ نے کروایا اس رییکشن میں آپ کی پروڈکٹ بینزین ہے اس پروڈکٹ بینزین بھی بینزین کی کنسنٹرشن کتنی ہے یہ نہیں بتا سکین کر کے آپ نے پتا چلا لیا کہ یہ بینزین ہے کیونکہ اس کی لیمڈا میکس کتنی ہے بینزین کی 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 ب جیسے آپ نے بینزین کے سلوشن کا اس طرح ڈیفرنٹ آپ نے کنسٹریشن بنا دکی تو بس طرح چھے کنسٹریشنز ہو دی جائیں آپ کے پاس آپ نے والا ہی جیز زیرو ہے زیرو کے آپ کے پاس اینڈ ہیگزین اور ادھر آپ کے پاس کے ہنڈر بینزین پھر آپ کے پاس ٹورنٹی ہے ایٹی ہے یہ فورٹی ہے سیسٹی ہے یہ اس طرح کر کے آٹھ آپ کے پاس ہم وہ دیفرنٹ کنسٹریشنز بنا دکی ہر کنسٹریشن جو آپ نے بنا لی ہے 1,2,3,4,5 جو آپ نے کنسٹریشن بنائی ہے ہر کنسٹریشن کا آپ نے ہر کنسٹریشن کی جو ایبزوربنس ہے ویلیو وہ ڈیٹرمنٹ کر لی کہ جب ہم لیمڈا میکس 250 4 لیمڈا میکس ہم یوز کرتے ہیں نیرو بیٹر تو اس وقت اس کی ایبزوربنس کتنی آئی ہے اس کی سیمپل کی کتنی آئی ہے اس کی کتنی آئی ہے اور اس کی کتنی آئی ہے سب کی جب ہم ڈیٹرمنٹ کر لیں گے پرز کریں اس کی ایکس ون ہے اس کی ایکس ٹو ہے اس کی ایکس ٹری ہے ایکس پور ہے ایکس پائیو ہے ایکس سیکس ہے and so on ایکس ایٹ تک آپ نے ڈیٹرمنٹ کریں تو اب آپ کیا کریں گے آپ گراف ڈرا کریں آپ جب آپ گراف ڈرا کریں گے تو اس گراف میں آپ کے پاس کیا ہے ڈیفرینٹ پوائنٹس آتے جائے گی یہ ایکس ون پوائنٹ ایکس ٹو and so on ایکس ایٹ یہ پوائنٹ آگئے اب یہ جو ایبزوربنس کی ویلیوز آئی ہیں یہ آٹھ ویلیوز آئی ہیں ان آٹھ ویلیوز کی انفرمیشن آپ کو ہے اب آپ نے کہہ کیا اس بنزین کو جو آپ نے این ایکزین میں بنائی ہوئی ہے ڈیزولف کر کے این ایکزین میں آپ نے بنائی ہوئی ہے سین سیمپل آپ نے بنائے سٹینڈرڈ بنزین لی سگما ایڈرش سے اور آپ نے ڈیفرنٹ اس کی کنسٹیشن میں آگے آپ نے سٹینڈرڈ کرم بنا رہی ہے اب آپ نے کہہ کیا آپ نے اس این ایکزین کا سیمپل لے کر ایکیویٹ میں ڈالا اور اس کی ایبزوربنس سٹڈی گیا آپ نے ایبزوربنس سٹڈی کیا اور آپ نے دیکھا یہ کہ اس کی ایبزوربنس ہوئے اس رینج سے باہر ہے پرامڈم آگیا اس کی ایبزوربنس وہ آپ نے سٹڈی کیا ہے وہ ایکس ایڈ کی ویلیو سے بڑی ہے ایکس ایڈ کی ویلیو سے کیا ہے بڑی ہے آپ یہ بہت بڑا پرامڈم ہو گیا آپ کیا کریں آپ اس کو آگے لے جائیں اگر میرے سے پوچھیں کہ میں ہوں گا اس کو ڈیلیوٹ کر لے اس کی ٹین ٹائم ڈیلیوشن کر لے ٹین ٹائم ڈیلیوشن کا مطلب کیا ہے کہ میں اسی سلیوشن کا جو میرے پاس ایکسپریمنٹل سلیوشن ہے اس کا میں ایک ایمیل لوں گا اور اس کو نائن ایمیل جو این ہیکزین ہے اس میں میں ڈیزورب کرما کے اس کی ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ڈیلیوشن بنا رہا ہے اس کی ٹین پرسنٹ ڈیلیوشن بنا رہا ہے جب اس کی ٹین پرسنٹ ڈیلیوشن منا ہوں گا یہ ویلیو اس کے اندرہ اس ریج میں آگے فرس کریں کہ ویلیو یہاں پر آگے والے آگے والے پاس یہاں پر تو آر پاس کیا ہے ویلنگ ٹینٹ یہ آر پاس بیلیو آگے آپ یہ جو ویلیو آئیٹم میں اس کو ایکچول ریپورٹ کروں گا کیا کروں گا جتنے پسٹ میں نے دلیوٹ کیا تھا اس سے ملٹیپلا ہی کروں گا اس سے کیا کروں گا ملٹیپلا ہی کروں گا اور بتا دوں گا کہ اس کی پرنسٹرشن کتنی ہے اگر تین ٹائنڈلیوٹ کیا تھا تو تین سے ملٹیپلا ہی کی تھی Bei اور اگر ٹونٹی سے آپ نے ہندر ٹائنڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کیا یعنی تین پھر ٹائنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کیا ہے اس کو نا ایک طرح بہتے سیریل ڈیلیشن جو سیریل ڈیلیشن ہے یہ کیا ہوتی ہے اگر آپ نے ٹین ٹائم ڈیلیوڈ کیا پھر بھی ویلیو نہیں آئی رینج میں سٹینڈرڈ گرد کی رینج میں نہیں آئی تو پھر آپ دعا کریں کہ یہ تو آپ نے ڈیلیشن میں آئی ہے اس ڈیلیشن کا ایک ایم مل لے گے نائن ایم مل ایم ریکزین میں ڈالے گے تو یہ کتنی ڈیلیشن ہو جائے یہ جو ہنڈرڈ ٹائم ڈیلیشن ہو گی اس سے جو آپ کے پاس ایبزوربنس کی ویلیو آئے گی اس ایبزوربنس کی ویلیو کو آپ کس کے ساتھ مٹیپلائی کریں گے ہنڈرڈ کے ساتھ مٹیپلائی کریں گے پہلے والی کو ٹین کے ساتھ کیا تھا اس کو ہنڈرڈ سے مٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس سیکچوئر جو کنسٹرشن ہے ایکسپریمنٹل کیا جیتری بات سمجھ گئے ہم نے کہا دے کہ بینزین جو ہے اگر اس کی کنسٹرشن جو ہے وہ سٹیڈرڈ کر سے باہر ہے تو پھر ہم اس پرابلم کو کیسے سولو کریں اس کو سولو کرنے کا میترڈ کیا ہے کہ ہم کیا کریں کہ یہ جو ہمارے پاس سیمپل بینزین کا ہے اس کا ہم ایک اپنا لے گا نائن اپنا اسی سولویٹ میں جس سولویٹ میں آپ نے بینزین کی سنتیسز کی ہوئی ہے یا سٹڈی کر رہے ہیں سپیکٹرم کے لیے تو جس سیمپل میں آپ لوگ سٹڈی کر رہے ہیں اس سیمپل میں ہی آپ اس کے ایک اپنا کو ڈیزول کروائیں گے اور ڈیزول کروانے کے بعد نائن اپنا اپنا ایکزین میں تو یہ ٹین پسٹڈ ڈیلیوشن ہو جائے گا آپ ٹین پسٹڈ ڈیلیوشن ہوگی اس سے اگر رینج آنسر آ جائے تو ٹھیک اگر نہیں آتا تو بینے سیرل ڈیلیوشن کریں سیرل ڈیلیوشن میں کیا ہے جو پسٹ ڈیلیوشن ہے اس میں سے ایک ایم 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 لے گے اور لینے کے بعد اس کو پھر نائن ایم 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 ایکزین میں ڈالے گے تو یہ جو اوریجنل سلیوشن تھا آپ کا اس سے ٹو ٹائمز ڈیلیوشن ہوگی 10 into 10 10 into 10 means 100 تو 100 time dilution ہوگی تو جو آپ result report کریں گے اس کو بیار کریں گے 100 کے ساتھ multiply کریں گے جتنے times dilution کریں گے اس کے ساتھ آپ کے کریں گے اس کو multiply کریں گے یہ بات یہ complete ہو اب instrument جو ہے instrument جو ہے وہ دو طرح کے univisible instrument دو طرح کے جی ایک single beam ہے اور ایک ڈبل بی یہ جو آپ کے سامنے ہم نے ساری structure graphical وہ جو block diagram بنائی تھی وہ single beam کی اب single beam کا function کیا ہے کہ آپ کو reference اور sample ایک مرتبہ ڈال کے reference آپ نے tear کیا لنگ کیا پھر آپ نے اپنا وہ reference نکال لیا پھر آپ دوبارہ آپ نے کیا کیا sample کو ڈال دیں لیکن جو ڈبل بی میں اس میں دو order ہوتے ہیں دو کی ورڈز ترکھی جاتے ہیں ایک میں آپ جو ایک کو sample ڈال رہتے ہیں میں نے اس کے اس لیے نہیں بتایا تھا یہاں پر example آپ کے پاس ہے sample benzene کی اور n-exion solvent اب آپ میں اگر benzene اور n-exion solvent لیا ہوا ہے تو ڈبل بی میں کیا کریں گے ایک والی میں n-exion ڈال دیں گے reference اور دوسرے والی میں آپ n-exion plus benzene یہ والا solution جو ہے یہ ڈال دیں گے اور اس سے کیا ہوا آپ کا جو readout device ہے یہ کیا کرے گا یہ reference ورہی بی کو experimental والی بی میں سے خود ہی minus کرے گا minus کرنے کے بعد benzene کی آپ کو lambda max کی جو value جو absorbance کی values lambda max پر وہ calculate کر کے دے ٹھیک اور equipment میں ایک بلکل چھوٹی سی اور آخری بات instrumentation نہیں ہے ہم کہتے ہیں 200 ڈیو 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 اس فلشنگ نائٹروجن کی فلشنگ کروانے سے کیا ہوگا آپ اس ایکوپنٹ کو 150 نانو میٹر تک ہیوز کر سکتے ہیں یعنی اس ایکوپنٹ میں آپ جب آپ نائٹروجن کا ایمورمنٹ دے رہے ہیں تو اس وقت آپ یوی بیسپر سپیکٹرو میٹر کو سٹڈی کر سکتے ہیں اپ ٹو 150 نانو میٹر رہے ہیں اگر اس سے بیلو ہو جاتے ہیں تو پھر بھی پھر وہی پراؤنم آتا ہے کہ جو 150 سے کام والی نانو میٹر کی ویبلنٹ ہے وہ نائٹروجن جو ہے وہ اس کی ایبزارپنس و رشنگ ہو جاتی ہے اس ویبلنٹ کی نائٹروجن کا جو ٹپل بانڈہ وہ ایبزارپ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جو ریڈنگ ہے اس میں ایرالہ اس ایرالہ کو ریموو کرنے کے لیے ہم کیا جاتے ہیں پھر جو ہے وہ ویکیوم کریئر کرنے اور اس وقت اس سکرپنٹ کا نام ویکیوم یووی ویسپل سپیکٹر میٹر ہے جب آپ اس میں ویکیوم یوز کرتے ہیں تو پھر اس سکر اس کا جو نام ہے وہ یووی ویکیوم یووی ویسپل سپیکٹر میٹر سپیکٹر میٹر ہے اس کا جو ریڈنگ ہے